سیمویل یہاں پر ساؤل کو کہتا ہے تُو نے بے وکوفی کی ہے تُو خدا من اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا اور کہتا ہے اگر تُو نے خدا کے حکم کو مانا ہوتا تو وہ سلطنت جو خدا نے تجھے دی ہمیشہ تیرے پاس قائم رہتی لیکن کیوں کہ تُو نے ایسا نہیں کیا تو اب تجھے نقصان بگتنا پڑے گا یاد رکھے کئی بار خدا انسان کو برکتیں دیتا ہے اور وہ برکتیں انسان کی زندگی میں اس کے گھر میں قائم نہیں رہتی کیوں قائم نہیں رہتی کیونکہ انسان خدا کی تابع داری نہیں کرتا اس کے حکموں کو نہیں مانتا ٹھیک طرح سے جیسے ان کو ماننے چاہیے اسی لئے پھر وہ خدا کے غزب اور خدا کے کہر کا سامنا کرتا ہے سو لکھا ہے چودویں آیت میں لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی کیونکہ خداون نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے اب جب ساؤل اسرائیل کی تاریخ کا پہلا بادشاہ بنا تو بڑی ہی عزت بڑے احترام کے ساتھ ساؤل کو مسا کیا گیا سیمویل نے ساؤل کو بڑی عزت دی خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس نے ساؤل کو اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کرتا اس نے پہلے ہی اسے بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا لیکن ساؤل نے اپنی ہماکت کی وجہ سے اپنے غرور اپنے گھومنڈ اپنی بیوکوفی کی وجہ سے خود کو بڑی چیز سمجھ لینے کی وجہ سے اس سلطنت کو اس بادشاہی کو کھو دیا جو بڑے پیار سے خداوند خدا نے اسے دی تھی لیکن کیوں کہ خدا نے اسے بادشاہ تو بنایا تھا لیکن پہلے ہی اپنے بندہ کی معرفت اسے بتا بھی دیا تھا اسرائیلیوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اگر خدا سے سرکشی کرو گے تو پھر تم اور تمہارا بادشاہ دونوں نابود ہو جاؤ گے سو یہاں پر خدا سے سرکشی کی گئی خدا کے خادم کو ناچیز سمجھا گیا خدا کے خادم کو ہٹا دیا گیا راستے سے اور سلطنت کا نظام ساؤل نے خود ہی جو ہے اس کو اپنا ہی سب کچھ سمجھ لیا تو اب خدا جس نے ساؤل کو بادشاہی دی تھی خدا نے ساؤل سے اس بادشاہی کو واپس لے لیا یاد رکھیں میرے عزیزو خدا جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے وہ جو چاہے ہم سے جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے کیونکہ ساری قدرت سارے اختیارات جو ہیں وہ خدا کے پاس ہیں وہ کسی انسان کے پاس نہیں کسی کی دولت کے پاس نہیں کسی کے رتبے کے پاس نہیں ہر چیز کو خدا ڈیل کرتا ہے سو اسی لئے میرے نزدیک بجائے اس کے کہ دولت مند لوگوں کے پیچھے انسان پھرے بجائے اس کے کہ آلہ رتبے والے لوگوں کے پیچھے انسان پھرے میرے نزدیک خدا کے قدموں میں پڑے رہنا سب سے اچھی بات ہے خدا کی تابداری میں رہنا سب سے اچھی بات ہے کیونکہ اگر خداوندوں کا خدا ہمیں ہماری زندگی میں برکتوں کو قائم رکھتا ہے تو اس سے بڑی اور اچھی خوش قسمتی کی بات ہماری زندگی میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی موسیقی